السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں لوکی کا رائتہ اور اس کے لیے میں نے دو عدد لوکی لیے اور ساتھ میں اس کو چھوپر میں چاپ کر لوں گی اس طرح یہ فائن چاپ کر لیا ہے اور ایک پین میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو میں اوبار لوں گی بہت جلدی یہ گل جاتی ہے کیونکہ اس کو فائن چاپ کیا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے دھنیا اور پودینہ جب یہ تیار ہو جائے گا اس کو الگ میں نے کٹ کے رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے بھگار تیار کر لیا ہے بھگار کے اندر جو ہے زیرہ میں نے صفیہ زیرے کا صرف استعمال کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے رائتے کے اندر جو ہے لوکی کو میں نے اوبار کے اور پانی اس کا خوشک ہو گیا تھا پیالے میں نکال کر اس کو تھنڈا کر لیا اب اس کے اندر میں دہی ڈال دوں گی دہی کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر جو ہے آپ نے پھر خوشک مسالے جو آپ نے آپ کی مرضی آپ کو ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ نمک کالی مرچ گرم مسالہ پیسا وزیرہ تھوڑی سی حلدی لال مرچ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے جگہ میں کالی مرچ پیسی بھی جو ہے اس کا پاؤڈر استعمال کریں بھگار ہلکا سا تیار ہو چکا ہے اس کو زیادہ فائر نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں تو زیرہ کالا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت گربا ہو جاتا ہے ساتھ ہی پرگالی شنکری جو دھنیا اور پدینہ کھاٹ کے رکھا تھا وہ آپ پیال دیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر پیاس ہری مرچے اور کھیرہ اور جو چاہیں آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور اپنی مرچی سے اس کو اچھے سے مکس کریں باقی جو زیرہ اس کے ادر بچ کیا تھا اور آئل اس کے اندر میں نے رائٹے کو ڈال کے اور دوبارہ اس میں مکس کرتے ہیں جھڑ پٹ رائٹے تیار ہو چکا ہے اس کو ڈال چاول کے ساتھ کسی بھی سبزی کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کھائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ حافظ